حبیب اکرمز اب جب یہ کیس کی سمات چل رہی تھی اور بہت اہم ریمارکس جو ہے وہ چیپ جسٹس کی جانب سے دیے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ جی نومبر میں انتخابات کی تاریخ کی حوالے سے صدر کی جانب سے تجویز دی گئی تھی اور اس کے بعد سے اگر اس کے بعد انتخابات نہیں ہوتے تو ہر دن آئین کی خلاف ورزی کنسیڈر ہوگا تو اگر اس طرح سے جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ گیارہ فروری کو انتخابات کی اگر تاریخ دی گئی ہے تو وہ آئین کے خلاف ورزی ہے نوے دن میں تو نہیں ہو رہے تو اب اس سلسلے میں کیا ریمیڈی ہوگی آگے چل کر کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ایزا کانسٹیٹوشنل ڈیکلیئر کیا جائے گا وہ شیر آپ نے سنا ہوگا کہ میرے قتل کے بعد اس سے جفا سے صوبہ ہائے حضود پشے ماں کا پشے ماں ہونا بات یہ ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اگر اسے الیکشن کی میت تاخیر کی صورت میں قانون شکنی اور دستور شکنی کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے تو میں اس پہ سراتا تحسین ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ نے بڑا کام کیا ہے لیکن مسئلہ یہاں نہیں ہے مسئلہ اس سے پہلے ہے مسئلہ اس سے پہلے کہ ہمارا دستور اسی سپریم کورٹ اور انہی ججز کی موجود کی میں ٹوٹا تھا اگر وہ ٹوٹا نہیں تھا تو نظر انداز تو ضرور کر دیا گیا تھا وہ جو دستور کو نظر انداز کرنے کا عمل تھا وہ دو صوبوں کے عوام کے حق رائدہی کے عبابلے میں تھا اور دو صوبوں کے عوام کا حق رائدہی دستور میں یقینی بنایا گیا ہے دستور میں اسے تحفظ دیا گیا ہے وہ حتیٰ کہ اتنا تحفظ دیا گیا ہے کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے عوام سے اگر آپ کی کوئی بھی اسمبلی ٹوٹی تو نوے دن کے اندر اندر اس کے انتخابات ہوں گے تو اس وقت سپریم کورٹ میں جب سپریم کورٹ نے اس کو اصول بنا کر فیصلہ کیا تھا تو اس وقت وہ فیصلے کس نے کیے تھے جس میں کوئی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اچھا جی یہ بتائیں کہ وزیر آلہ کیسے اسمبلی توڑ سکتا ہے اچھا جی یہ بتائیں کہ جناب یہ ہم نے وانیٹی فورٹری کا کیس کیسے بن گیا ہے اچھا جی یہ بتائیں کہ اس میں عوام کے حقوق کیسے متاثر ہو گئے ہیں اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہماری سپریم کورٹ اور اسی سپریم کورٹ اور انہی جو ہمارے منصف ہیں انہی کے رشات قلم ہیں جو اس وقت تاریخ کے کاغذوں پر سبس ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن بارال اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے تو چلیے مان لیتے ہیں ہم کہ اب شاید دستور شکنی نہیں ہوگی یا دستور کی خلاف ورزی نہیں ہوگی یا دستور کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا یہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے کہ جس میں کاغذ پر لکھی ہوئی ہر بات کو میں مان لوں کیونکہ میری یاد داشت میں پاکستان کے سبی لوگوں کی یاد داشت میں وہ ایک ایک فکرہ پیوست ہے وہ ایک ایک فیصلہ پیوست ہے وہ ایک ایک حرکت پیوست ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹوشن کو پاکستان کے کانسٹیٹوشن کی خلاف ورزی کے لیے کی گئی اور وہ ساری سیاسی جماعتیں میں سامنے ہمارے موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یک کلیکشن کمیشن کو خیال ہی اسی وقت آتا ہے جب مولانا فضل امان کچھ حکم صادر فرماتے ہیں یا پاکستان مسلمی نون کو ہی حکمت عملی اختیار کرنے کا دعویٰ کرتی ہے تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا اتفاق تو ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اس اتفاق کی کوئی توجیح چیف الیکشن کمیشنری پیش کر سکتے ہیں حبیر صاحب موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں سوائے نون لی کے باقی تمام سیاسی جماعتیں غالباً ایسی ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ خطشات اپنے رکھتی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی لیول پینگ فیلڈ کے حوالے سے خطشات ہیں اس حوالے سے بعد بھی وہ کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کو یہ خطشات ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہوگی انتخابات وہ ڈیلے ہونے چاہیے پی ٹی آئی کی تو خیر بات یہ لگ ہے وہ تو کسی اور صورتحال سے سفر کر رہی ہے تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا فیصلہ تمام سیاسی جماعتیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا یہ تو ایک ہی گروہ ہے یہ وہی گروہ ہے جس نے حالی میں یعنی پچھلے سال اس نے باقاعدہ طور پر ایک حکومت کے خلاف تحریکی عدم اعتماد منظور کی تھی پھر اس نے من مرضی کی تعویلات اور تعبیرات کی بنیاد پر قانون سازی کی تھی اور یہ وہی گروہ ہے جو الیکشن کی تاخیر کا ذمہ دار ہے تو اب یہ گروہ چاہے اس کا نام آپ کوئی بھی دے لیں اور یہ سبھی سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں یہ تو ایک گروہ ہے آپ نے تو ان کو مختلف نام دے کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چار پانچ سیاسی جماعتوں کے نام لی ہے یہ ایک گروہ کا نام ہے دوسری جو پلٹیکل پارٹی ہے گروہ کے مقابلے میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو گویا گروہ اس گروہ کا اتفاقے رائے آپس میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا یہ تو ہر ایک کی ایک ہی بات ہے تو جب تک پاکستان تحریک انصاف کو پوری طرح کام کرنے کا موقع نہیں ملتا اور انہیں الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملتا تو اس گروہ کے یہ باہمی اختلافات محض اس لیے وائس کیے جا رہے ہیں یعنی بار بار ان کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے بتا کے کہ دیکھیں جی یہ ہم پلٹیکل پارٹیاں مختلف ہیں یہ تو مختلف پلٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں یہ تو ایک ہی اتحاد کا حصہ ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب حمد نے اس بات پر اتفاق کر لیا آپ کا تو اتفاق پہلے دن سے تو لہٰذا اس اتفاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ صرف ایک پیش بندی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کل کو الیکشن کی دھاندلی پہ الیکشن میں ہونے والی امکانی دھاندلی بلکہ امکانی کیا اب تو تقریباً یقینی بات ہو رہی ہے کہ اب اس دھاندلی پہ کوئی آواز اٹھاتی ہے تو یہ اس کے جواب میں موقع اختیار کیا جائے کہ دیکھیں جی چار شیاسی جماعتوں نے اس میں پانچ شیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ انتخابات قبول ہیں تو یہ پانچ تو ہے ہی نہیں ہے اسے تو اصل میں ایک ہے تو اس لیے ان کا اتفاق رائے جو ہیں وہ پاکستان کی پولٹکس میں بے مانی ہیں باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ ملکی اور جانیے ملکی اور جانیے ملکی اور جانیے